دیکھیں میدے میں جلن جو ہوتی ہے ایکچولی میدے میں ہلکے ہلکے سے ہلسر سے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اس طرح جل کے اوپر دانے ہوتے ہیں نا اسی طرح کے دانے میدے کے اندر بھی ہوتے ہیں ان میں کوئی چیز بھی لگے یا کوئی چیز آپ کھائیں یا میٹھا کھائیں مثلاً آپ نے میٹھا کھایا وہ بھی لگے گا اس کے اوپر اگر آپ کوئی مرسمو سے ایک باپ پر قوڑے کھائیں گے تو وہ لگے گا اور جلن پیدا ہوگی اگر تو یہ صورتحال ہے تو پھر اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے پندرہ بیس منٹ پہلے ہائیڈراسٹس تھرٹی میں کریوزوٹم تھرٹی میں اور نائٹرک ایسڈ تھرٹی یہ تینوں دوائیں تھرٹی میں ملا کے اگر آپ کھانا کھانے سے پندرہ بیس منٹ پہلے کھانا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے چند دنوں کے بعد آپ بھول جائیں گے کہ آپ کو کبھی جلن ہوئی اور اس کے بعد اگر آپ کو اس کے باوجود بھی جلن ہو تو کھانا کھانے کے بعد پھر نیٹرم فاس سکس ایکس میں گولیاں موں میں ڈالکے چوسے دو چار دفعہ تو انشاءاللہ اللہ فوری جلن دور ہو جاتی ہے